موسیقی اللہ رب العزت کے نام سے آپ کے اور ہم سب کے دسترخانوں میں غصت عطا کریں صحت اور تندرستی کے ساتھ آمین آج کی ریسپی ہے لوکی کا حلوہ یا لوکی کی کھیر جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں آپ کو اس کے اجزاء بتاتی ہوں دیڑھ لیٹر دودھ لے لیجئے ایک لمبے والی تازہ فریش لوکی لے کر اس کو دھو کر خوشک کر لیجئے چینی ہاف کپ یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنی پسند کرتے ہیں پنیر لے لیجئے پوٹر کپ دودھ کو گرم کر کے آدھا کلو دودھ لے لیجئے اس کو گرم کر کے بوائل کر کے اتار لیجئے پھر اس میں لیمن جوس ڈال کر تھوڑی دیر اس کو ہلکا سا مکس کیجئے دودھ پھٹ جائے گا پھر اس کو مل مل کے کپڑے میں ڈال کر چھان لیجئے تو یہ پنیرہ آ جائے گا کوٹر کپ خوشک دودھ چار پانچ سبز علاچی دو ٹیبل سپون بھر کے بادام اور ون ٹیبل سپون کسٹڈ پورڈر آپ بادام پشتہ یا جو بھی نٹس وغیرہ پسند کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب لوکی لے کر اس کا اوپر والا حصہ اور نیچے جو اس کا نیچلا حصہ وہ کٹ لیجئے اب اس کو پیلر کی مدد سے پیل کر لیجئے اب لوکی کو قدو کش کے موٹے والے حصے سے قدو کش کر لیجئے لوکی کو قدو کش کر لینے کے بعد اس کا یہ جو وائٹ والا حصہ ہے بیج والا یہ کوشش کریں یہ نہ جائے اوپر سے جو ساف ساف لوکی ہے اس کو قدو کش کر لیں اب خیر بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں 1 ٹیبل سپون آئل ڈالیجئے اس کو گرم کر کے اس میں جو لوکی قدو کش کی تھی وہ ڈال دیجئے اور اس کو ایک منٹ ہلکی آنچ پر فرائی کر لیجئے ایک منٹ ہلکی آنچ پر اس کو فرائی کر لینے کے بعد اس کو کبر کر دیجئے سات آٹھ منٹ کے لیے تاکہ یہ ہلکی آنچ پر یہ ڈم میں گلے کیونکہ اس طرح گلانے سے پھر کھیر بناتے وقت یہ بہت کم ٹائم دے گی گلانے میں لوکی کو گلا کر میں نے نکال لیا ہے اب اس میں دودھ ڈال دیجئے یہ دیڑھ لٹر کے قریب دودھ ہے اب اس میں سات چار پانچ سبز ڈال دیجئے اور چینی ہمارے گھر میں کم چینی بسام کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہ ڈال کر اس کو مکس کر کے بوائل آنے دیجئے دودھ کو بوائل آگیا تھا میں نے آنچ ہلکی کر دیئے اب اس میں جو لوکی تھی وہ ڈال دیجئے اور اس کو دو چار منٹ اسی طرح میڈیم لو آنچ پر پکا لیجئے پانچ منٹ اس کو کھلے میں پکایا اور پانچ منٹ اس کو ہلکی آنچ پر کور کر کے پکایا اب اس میں کشک دودھ ڈال دیجئے جو تھوڑے سے دودھ میں گھول کے رکھا تھا اور اس میں مکس کر دیجئے دودھ ڈال کر چار پانچ منٹ پکانے کے بعد اب اس میں کسٹڈ جو تھوڑے سے دودھ میں گھول کر رکھا تھا وہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیے اور ساتھ میں مکس کرتے جائیے اس کو ایک دم سے نہیں ڈالنا بہت ہلکے ہلکے کر کے اس کو ڈالنا ہے اور ساتھ میں مکس کرتے جانا ہے اس کو بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے اس کو ایک دم سے کھیر میں نہیں ڈالنا گھڑا کر لینے کے بعد اس میں نیر کو ڈال دیجئے اور اس کو ایک دو منٹ ساتھ اس کے مکس کر کے پکا لیجئے پکا کر اس کو میں نے مکمل طور پر گھڑا کر لیا ہے اب میں اس کو اتار کر کھنڈا کر کے بول میں ڈالتی ہے آئیے اب اس کو گارنش کر لیتے ہیں پہلے اس پر کشمش ڈال دیجئے اس کے بعد اس پر بادام ڈال دیجئے اس کے بعد اس پر پہلے اس پر پیستے ڈال دیجئے ملک 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 انتہائی مزے کی لوکی کی کھیر تیار ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اسی کے ساتھ میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولئے پلیز 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 سبکرائب ضرور کیجئے بڑے دل کے ساتھ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ